ہیلو اینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سنگے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹاک جی تو کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انگوٹھا دکھانے لگے اس پہ ہوا پتہ کہا کہ میں کٹر سے جب آلو جو ہے کاٹ رہی تھی تو وہ تھوڑا سا میرے انگوٹھے پہ بھی لگ گیا ہے کٹ اور مجھے سینی پلاس ملنے رہا تھا تو جس کی وجہ سے بس مجھے سلوشن ٹیپ جو ہے وہ نظر آئی وہ میں نے لپیٹ لی کیونکہ اس انگوٹھے سے نا اب اور کوئی کام مجھ سے ہو نہیں رہا تھا کیونکہ اس پہ کوئی بھی چیز لگ رہی تھی اسکن وہ سینسٹیو ہو گئی تھی بلڈ وغیرہ تو نہیں نکلا تھا لیکن اوپر کی جو فرسٹ لیر ہوتی ہے وہ کافی مطلب ڈیمیج ہوئی تھی جس کی وجہ سے نا وہ سینسٹیو سی ہو گیا تھا انگوٹھا تو جی میں بنا رہی تھی جار جس کے لیے املی تھوڑی سی مجھے کم پڑ گئی جی تو میرے پاپا سے املی منگوائی تھی تو جتنی مجھے چاہیے تھی وہ میں نے بھی گو دیا ہے اور باقی سب کو نہ میں نے رکھ دیا ایک جار میں جس جار میں ہم املی رکھتے ہیں فریج میں تو جی آج ہی میری ریسپی جو ہے وہ ہے فالسے کا شربت تو جی اس کے لیے آدھا کلو جو ہے پاپا فالسے لائے تھے جتنے مجھے چاہیے تھے اتنے میں نے رکھ لیا ہے باقی کو ساف کر کے دھو کے میں نے فریز کر دیا سمجھے ایک پاو کا میں بناوں گی آج اور ایک پاو کا کل تو اس طرح نا ایک پاو سے تقریب ہے نا آپ کا نا ڈیڑھ جگ بن جاتا ہے اور بہت مزیکہ بنتا ہے اچھا عام جو روح افضاء اور جو ہم ٹینگ اور اس طرح کی شربت پیتے ہیں نا اس سے زیادہ مزیکہ ہے آج کل تو خیر بہت مہنگا ہوا ہے فالسا مطلب نیا نیا آیا ہے تو اس تک پہنچنا نا کافی مشکل ہے لیکن جب یہ زیادہ مارکیٹ میں آجا ہے کہ اس کی زیادہ کانٹریٹی آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا تو پھر تو بہت آسانی سے مل جائے گا اور بہت سستے سے بھی مل جاتا ہے تب تو تو جی چارٹ میں نے ساری پہلے ہی سمبل کر کے رکھتی تھی املی کی وجہ سے بس یہ ایک چیز رہ گی تھی تو املی کا میں نے پرلپ نکال کے نا اس میں ڈال دیا تو یہ جمعہ والی دن کا ویلوگ ہے تو اس وجہ سے جمعہ والی دن ہوتا یہی ہے کہ کچھ سپیشل بنایا جائے کیونکہ ہمارے یہاں مطلب کے ہیدر آباد میں جمعہ کا جو ہے آف ہ ہوتا ہے تو پاپا والے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ ذن ہوتا ہے کہ چلن کوئی افتاری میں ایک دو ڈیشیں ایکسٹر ہونی چاہیں گے تو جی آج بس میں نے چارٹ بنانی ہے تو پکوڑوں کا میں نے پوچھا تو سب کہہ رہے تھے کہ نہیں رہنے ہی تھے تو بس میں نے حضر کے آلو کے چپس کٹے ہیں جس کے چکر میں میرا انگوٹھا تھوڑا سا جو ہے کٹ کے اور بس ہاتھ میں نے پاپر فرائر کر لیا تھے اب جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے میں نے جو ہے پہلے ہی ف جوسر میں ڈھالوں گی اور ایک گلاس پانی ڈھالوں گی اور اس کو میں بلینڈ کر لوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں بلینڈ کر کے اس کا بلکل ہم نے ملائم سا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ بنا لینا ہے اس طرح سے اس کی پیسٹ کی کنسسٹینسی آئے گی میں آپ کو جمج سے دکھاتی ہوں ایسی بلکل جو ہے یہ گودہ سا ہو جائے گا سمجھیں جو اس کے اندر کے بھیج ہوتے ہیں وہ بھی گرینڈ ہو جائیں گے تو میں نے لینی ہے ایک چھانپونی اس طرح میرے پاس جوسر کے لیے ہم اگر کسی کے گھر نہیں ہے تو کوئی ململ کا کپڑا بھی آپ بزار سے لے کے دھو کے استعمال کر سکتے ہیں یا عام جو چیزیں چھاننے کے لیے یوز ہوتی ہے چھاننی اس میں ٹائم بہت لگتا ہے تو تھوڑی سی بڑا دندانوں والے لیں تو وہ بہت آسان سے کام ہو جائے گا تو اس طرح میں نے چھاننی میں تھوڑا سا ڈھالا ہے اس کے پر میں پانی ڈھالتی جاؤں گی اور پانی اس کے اندر سے گزر کے مطبقے سٹین ہوتے ہوتے نیچے جائے گا تو جتنا پل پلپ کے اندر کلر ہوگا جتنا پلپ کے اندر نیٹریشن ہوں گے یا زائے گا ہوگا وہ پانی کے ساتھ سیدھا نیچے ہمارے شربت میں شامل ہوتا جائے گا تو اس طرح کرتے کرتے پانی ڈھالتے ہم نے پورا اپنا جھگ خالی کر لینا ہے تھوڑے تھوڑے پانی اور تھوڑے پلپ کے ساتھ یہ پلپ کا کلر دیکھیں جب اس میں ہم پانی ڈھالتے رہیں گے تو پلپ کا کلر بلکل ختم ہو جائے گا نیٹرل سا کلر ہو جائے گا پھر ہم نے جو ہے اس پلپ کو زائے گا دینا ہے اس کے اندر اور پانی نہیں ڈالنا کیونکہ جتنا اس کے اندر تھی نیٹریشن تھے یا جتنا زائے گا تھا وہ سارا جو ہے ختم ہو چکا ہے پانی کے ذریعے وہ نیچے ہمارے شربت میں پہنچ چکا ہے تو سمجھیں اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ سا تھا تو اس کو میں ویسٹ کر دوں گی اور باقی جو ہے ایکشرا پانی جتنا ہمیں ڈالنا ہوگا ایک پاو سے آپ تقریباً ڈیڑھ پرنے دو جگ آرام سے بنا سکتے ہیں تو کنسسٹ بھی بہت زیادہ پتلی نہیں ہوگی اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا تو جیسا میں نے پلپ جو ہے سارا سٹرین کر لیا تھا اور باقی جو ایکشرا پانی تھا نا وہ میں نے اس طرح ڈال دیا اور تقریباً میرا جو ہے یہ شربت ہو گیا ہے ڈن اب میں تھوڑا سا اس کے اندر سے نکالوں گی کیونکہ حاضر کی بابا نے پینے ہیں نمکین تو آپ جن کو شگر ہے وہ نمک والا بھی پی سکتے ہیں اس سٹیج پر وہ الگ نکال کے اس کے اندر نمک ڈال لیں میں نے اس کے اندر تقریباً ڈالی ہے آدھا کپ چینی اور دو جمج نمک کے دھو ٹی سپون نمک کے دھو ٹی سپون نمک کا سمجھ لیں اور اس کو میں اچھا سا مکس کروں گی اور تھنڈا کرنے کے لیے برب ڈال دوں گی دیکھ لیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے میں نے کوئی آرٹیفیشلز کے اندر کلر نہیں ایٹ کیا اور یقین مانے اس کا ذائقہ بھی سارے شربتوں سے اچھا بنتا ہے اس بار رمضان میں لیٹ آئے ہیں فالسے ورنہ تو ہمارے گھر میں اور کوئی شربت نہیں بنتا تھا ر فالسے کا اور جو ہے ملی آلو بخارے کا حصہ کا مطلب آرٹیفیشل شربت کے لوگ اتنا پسند نہیں کرتے تو چی یہ کچھ فائنل لوک ہے اور آپ دیکھنے بہت ہی یمی بہت ہی مزے کا شربت ہے تو جی ہمارے گھر چارٹ بنے اور پاپر نہ بنے تو یہ تھوڑی ناممکن سی بات ہے تو اس سلسلے میں میں نے اس کے ساتھ جو ہے اب پاپر فرائی کرنے اور جو ہے حضیقیا جو ہے آلو وغیرہ فرائی کرنے ہیں اور باقی چیزیں میں نے آہستہ آہستہ ٹیبل پر بچانے لگی تھی ایک گیس جو تھے ہمارے اوپر تھے حضیقیا بابا کے دوست ان کے لیے میں نے اس طرح سے افتاری الگ کر کے اوپر بھیج دیا دوسرا یہ ایک ہمارے بہت قریبی جاننے والے انہوں نے بھیجی تھی افتاری بہت مزے کے ان دونوں قسم کے چاول تھے تو ابھی ابھی جو ہیں حضیق بابا اندر لے کر آئے ہیں کہ ان کی طرف صحیح افتاری تو اس کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم تھا اچھا حضیق کے دادو نا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو وہ اس طرح چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور مینہا پروپر انہیں فالو کر رہی ہے تو جس طرح پاپا نے آگے اپنے جاننماز پر چیئر رکھی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لئے سیم اس نے بھی اپنے جاننماز پر اپنی چیئر لکے رکھ دی ہے اور یہ اسی پیٹرن سے آج کل نماز پڑھی ہے مطلب ہم جاننماز بچھاتے ہیں تو یہ پیسے لکے نہ اپنی چیئر رکھ دیتی ہے تو جی تھوڑا سا مجھے مارکیٹ سے کام تھا جتنا مرضی آپ کہلو کہ اپنے رمضانوں میں مارکیٹ نہیں جانا یا آپ نے جو ہے بس اب تیاری ہو گئی ہے پر کچھ نہ کچھ رہی جاتا تو سیم ہوئی ہوا کہ مجھے نا عید کا جو میرا سور تھا اس کا میرا اور لاک رہ گیا تھا میرے اور مینہا کا تو بس میں وہ بہت لاک کرانے آئی تھی تو مجھے یہاں قریب سے نا ایک بہت اچھے سمینہ کے لئے ہیئر بینڈ نظر آئی تھی تو وہاں میں تھوڑا دیر رکھی ہوں وہاں سے میں نے ہیئر بینڈ لیے اور اور لاک کروا کے پی کو کروا کے مجھے سٹیشنری شاپ پہ تھوڑا سا کام تھا حاضر کی جو ہے اسکول کا میں نے تھوڑا سا سمان لینا تھا کلر وغیرہ کیونکہ اس کی ایک ہفتے کی پوری چھٹی ہیں تو اس کو مصروف کرنے کے لئے کوئی مجھے نئی چیز چاہیے تھی کہ وہ پورا ایک ہفتہ نہ آرام سے گزار لیں میں چاہیے تھی کوئی پوسٹر کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے تھوڑا خوش بھی ہو جائے اور انگیج بھی رہے تو میں تھوڑا دیر آئی تھی سنیشنری شاپ تو جی مارکٹ سے نکلتے نکلتے بس مجھے ایک مہندی کا سٹال نظر آیا ہے وہاں سے میں نے لی ہے مہندی بالوں پہ لگانے کے لئے بھی اور جو ہے ہاتھوں پہ لگانے کے لئے بھی اور بس گھر کے قریب ہی تھی دکان جیس سے گھر کی گلی کے اینڈ پہ تو وہاں سے میں نے کیونکہ دونوں بچوں کو چھوڑ کے آئی بھی تھی گھر تو ان کے لئے کچھ خوش کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز تو لے کے جانی تھی تو یہاں سے میں نے بس دو دن چیزیں پکڑی ہیں ان کے لئے اور واپسی گھر کا رکھی ہے تو جی یہ تقریباً رات 12 بجے کا ٹائم ہے ہم سونے لگے تھے تو جو ہے آزک کے تایبو باہر سے آئے تھے اور وہاں لے کر آئے ہیں وہ کہیں یہاں حیطرباد کے قریب شہر مٹھیاری وہاں گئے تھے وہاں کنا یہ کھویا کافی مشہورے لائیں نو ڈاؤٹ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو ہم سب نے نے بس سوتے سوتے لائٹ جلا کے دوبارہ اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور پھر زونے کے لئے لیٹے ہیں چلیں جی آج کے ویڈیو کو کر دیتے ہیں یہی پہ اینڈ ویڈیو کو کر دیجئے ایک لائک چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ